اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کی پیپرز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورتحال کے مدن نظر پورے کے پورے ملک کے اندر اس وقت لارڈ ران سیچویشن ہے تمام تعلیمی ادارے بھی بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تعلیمی بورڈز تھے ان کے زیرے نگرانی ہونے والے تمام پیپرز کو بھی کینسل کر دیا گیا تھا لیکن اب کچھ نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک نئی اپڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے مردان بورڈ کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ مردان بورڈ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر 20 اپریل سے پہلے اس سیچویشن پہ کابو پا لیا گیا اور صورتحال کچھ بہتر ہو گئی نمبر آف کیسز جو ہیں کرونا وائرس کے کم ہو گئے اور جو گراف اوپر کی طرف کو جھا رہا ہے کرونا وائرس کے جو نمبر آف کیسز کا ڈے بائی ڈے اگر وہ ڈیکلائن ہوتا ہے یا سسٹین کرتا ہے سو پھر ان کے ایک آرڈنگ فرس مہے سے میٹری کے انتحانات جو ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے گا اور ان کا یہ پلان ہے کہ اگر فرس مہے سے پیپرز کا آغاز ہوتا ہے سو وہ دن اور رات یعنی دن اور شام کے دوران یعنی کہ ایک دن میں دو پیپرز کنڈٹ کرتے ہوئے جل سے جلد جو ہے میٹری کے پیپرز کمپلیٹ کریں گے اور سٹوڈنٹس کو فری کر دیں گے سو یہ ان کا ماننا ہے یہ ان کا کہنا ہے ابھی تک کی جو پلان ہے لیکن ان کے لئے ایک پرابلم ہے اور وہ یہ کہ ان کو اگر پیپرز کنڈٹ کرنا ہے مہی کے اندر سو ان کو کم از کم فیڈل گورنمنٹ اور جو پرویشنل گورنمنٹ ہے ان کی اجازت لینا ہوگی ان کی پرمیشن لینا ہوگی وینا ان کی پرمیشن کے وہ کبھی بھی نہ تو شیڈل کر سکتے ہیں اپنے پیپرز کو اور نہ ہی کنڈٹ کروا سکتے ہیں سو بسیکلی تو آپ پہ یہ ٹوٹلی ریلائے کرتا ہے کہ بیس اپریل تک سیچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹول آتی ہے کرونا وائرس کی یا نہیں آتی اور دوسرا کیا پیڈل اور جو پرویشنل جو گورنمنٹ ہے وہ آلاو کرتی ہیں مردان بورٹ کو کہ وہ پیپر کنڈٹ کریں یا نہ کریں باقی یہ کہ آپ لوگ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنائے اور احتیاطی تدابیر سے ہم خود بھی بچ سکتے ہیں دوسروں کو بچا سکتے ہیں اور اس وائرس کو شکر دے سکتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی نورمل لائف کی طرف آ سکیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل سے جلد اس وائرس کو ختم کریں اور ہمیں اپنی حفظوں امال میں رکھیں تھینکیو سو مچ